من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسنہ احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یرفعو بی حازل کتاب اکواما و یدعو بہی آخرین رواہ مسلم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی ربی اسر و لا توسر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین عن عمر بن الخطاب عمر ایک نام آیا ہے اسم رضی اللہ تعالی عنہ کا اور عمرہ تنمیم بھی نہیں آرہی اور علیہ فلام بھی داخل نہیں ہے تو ابھی تک جو کچھ پڑھا ہے آپ نے اس کے حساب سے یہ ایک غیر منصرف اسم ہے اور اس کی کونسی عرابی حالت ہے نصب یا جر ابھی تک آپ کے پڑھے ہوئے کے مطابق لیکن انشاءاللہ جو آپ جو جو آگے جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ان جو ہے پیچھے اس کی وجہ سے اسم جو ہے وہ حالت جر میں آتا ہے تو اس پر کنفرم کر دیں گے آپ کے یہ حالت جر میں ہے انا نبیہ انا نبیہ انا نبیو انا نبیہ انا نبیہ حالت نصب میں استعمال ہوئے انا نبیہ صلی اللہ علیہ وسلمہ قال ان اللہ اللہ حالت نصب میں استعمال ہوئے ابھی ہم پہچان کر رہے ہیں آہستہ آہستہ پھر انشاءاللہ ان کے حالت رفع میں نصب میں یا جر میں ہونے کی وجوہات بھی ہمارے علم میں آتی جائیں گی ان اللہ یرفعو بی حاضل کتابی حاضل کتابی اب مفرد سے ہم مرکب کی طرف آگئے حاضل کتابی ہاں جی کونسا مرکب ہے مرکب اشاری حاضل کتابی اور کس ارابی حالت میں ہے حالت جر میں کہاں سے پتہ چل رہا ہے آپ کو کتابی الکتابی اور الکتابی کی حیثیت مرکب اشاری میں کونسی ہے مشارن لہ کی انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ باقی وجہ سے آپ کا مرکب اشاری حالت جر میں ہے اکوامن کچھ لوگ نقرہ میں ترجمہ کر رہا ہوں وَيَدَوْ بِهِ آخَرِينَ آخَرِينَ کونسی ساؤنڈ آرہی ہے اینہ اور یہ اینہ ساؤنڈ کس کی ہے نصب ساؤنڈ ہے یا جر ساؤنڈ ہے کس کی جمع سالم مذکر کی اس حدیث کا ترجمہ آپ کو آتے ہی ہے میں پہلے بھی حرص کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو سرفراز کرے گا اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے دوسروں کو آخَرُونَ آخَرُو دوسرا ایک لفظ ہوتا ہے آخِرُن آخری اور یہ ہے آخَرُو دونوں میں فرق ایک کو میں پڑھنا ہوں تنمین کے ساتھ اور دوسرے کو غیر تنمین کے تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ آخِرُن جو ہے وہ منصرف اسم ہے اور آخَرُو غیر منصرف اسم ہے آخِرُن آخری اور اس کی مونس آخِرَتُن اور آخَرُ دوسرا ادر اور اس کی مونس اُخْرَا تو آخَرُو کی جمع آخَرُونَ اور آخَرِن حالتِ رفع اور حالتِ نصب اور جن نقرہ در جمعہ کریں گے تو کچھ اور کچھ دوسروں کو اس کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ زلیل اور رسوہ کرے گا تو اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو بلکل واضح صورتحالِ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے اس وقت دنیا میں اور اپنے ہاں ہی زلیل اور عصوہ اور کمزور ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآنِ مجید کو چھوڑ دیا لیکن اگر آج بھی ہم اس قرآن کو دوبارہ تھام لیتے ہیں مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی حضور صلی اللہ حضور صلی اللہ کے اس فرمان کے مطابق ہم پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ بلندی پر پہنچ سکتے ہیں پس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنِ مجید کے ساتھ جڑنے کی اور اسے چمٹنے کی اصل میں جو ہے وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں حدیث میں تمسک بالقرآن یعنی قرآن کے ساتھ چمٹ جانا اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے مرقب شاری اور مرقب توصیفی دو مرقبات ناکس الحمدللہ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں اور کافی پریکٹس ان دونوں مرقبات کی ہو چکی ہے آج ہم اپنا تیسرا مرقب ناکس وہ شروع کرنے لگے ہیں اور میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ یہ بہت اہم اور بہت دلچسپ اور مزیدار مرقب ناکس ہے اور اس مرقب کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ قرآنِ مجید کا ایک بہت بڑا حساب آپ کے سامنے کھولے گا سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایکزمپل رکھتا ہوں اردو میں پھر اس کے بعد اس مرقب کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ کے سامنے اگر مرقبات آجائیں مرقب توصیفی یا مرقب اشاری تو آپ الحمدلہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ کون سا مرقب ہے توصیفی ہے یا اشاری ہے یعنی آپ کو اگر تو اشارہ نظر آ رہا ہے اس مرقب میں تو سادہ سی بات ہے کہ وہ مرقب اشاری ہے کیونکہ مرقب اشاری ہم نے اس مرقب ناکس کو کہا ہے جس میں اسمائے اشارہ استعمال ہوتے ہیں اور مرقب توصیفی وہ تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس میں صفت جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے تو اس سے آپ کو پتا چل گیا کہ یہ مرقب توصیفی اور ان کو کنسٹرک کیسے کرنا ہے الحمدللہ یہ آپ کو آ چکا ہے اب میں ایک اور مرقب ناکس آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں اور وہ مرقب یہ میرا کی کتاب یعنی اس سے پہلے میں نے کہا نئی کتاب تو آپ نے پہچان لیا کہ مرقب توصیفی ہے کیونکہ اس میں کتاب کی صفت استعمال ہوئی ہے میں نے کہا یہ کتاب تو آپ نے پہچان لیا کہ مرقب اشاری ہے اس لیے کہ اس میں اس میں اشارہ استعمال ہوئا ہے اور پھر ڈیٹیلز یعنی جیسے ہی آپ کے سامنے کوئی کنسٹرکشن آتی ہے اس کی تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے ایک ونڈو کی شکل میں کھل جانی چاہیے کہ مرقب اشاری ہے تو اس میں اس کے پارس کیا ہیں اس میں اشارہ اور مشارہ اور پھر اس کو عربی میں کیسے کنسٹرک کیا جاتا ہے عربی میں اس کی ترتیب کیا ہے یہ ساری باتیں اسی طرح مرقب توصیف کی حالے سے آپ کے سامنے آ جانی چاہیے تو اب یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے جو مرقب آیا ہے زید کی کتاب نہ تو یہ مرقب اشاری ہے کیونکہ اس میں اشارہ استعمال نہیں ہوا اور نہ ہی مرقب توصیفی ہے اس لئے کہ اس میں کوئی صفت استعمال نہیں ہوئی اب آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ کس قسم کا مرقب اناکس ہے زید کی کتاب آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو دو اسماء استعمال ہوئے ہیں ایک زید اور ایک کتاب ان کو سامنے رکھ کے ذرا کوشش کریں جواب دینے کی ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جا رہا ہے ٹھیک تو ایسا مرقب اناکس ایسا مرقب اناکس جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جائے ایسا مرقب اناکس جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جائے اس کا تعلق قائم کیا جائے وہ مرقب اضافی کہلاتا ہے اس مرقب ناکس میں یعنی مرقب اضافی میں ہم کتاب اسم کو زید اسم کے ساتھ نسبت دے رہے ہیں ایسی ہے نا تو اب اگلی بات آپ نوٹ کریں گے کہ جس اسم کو نسبت دی جائے جس اسم کو نسبت دی جائے جیسے کہ اس مرقب ناکس میں ہم کتاب کو نسبت دے رہے ہیں تو جس اسم کو نسبت دی جائے اسے مضاف کہتے ہیں جس اسم کو نسبت دی جائے اسے کیا کہتے ہیں مضاف اور جس اسم کے ساتھ نسبت دی جائے اسے مضافن الیح کہتے ہیں اسے مضافن الیح یا مضافن الیح کہتے ہیں تو مرقب اضافی آپ کا دو چیزوں کا مرقب ابھی تک دیکھیں دو دو چیزیں چل رہی ہیں مرقب توصیفی میں دو چیزیں تھی موصور صفت مرقب اشاری میں دو چیزیں تھی اشارہ اور مشارن الیح اور مرقب اضافی میں بھی اب دو چیزیں آگئی مضاف اور مضافن الیح اور یہ جو کی لفظ ہے یہ لفظ ہم دونوں کا تعلق قائم کرنے کے لئے استعمال کر رہے ہیں یہ کا بھی ہو سکتا ہے یہ کے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو مختلف مرقبات میں آپ اس کا کے کی بلکہ اس مرقب اضافی کی بہت بڑی پہچان یہ ہے کہ اس میں کا کے کی جیسے الفاظ جو ہیں وہ آتے ہیں کلیر ہو گیا تو مرقب اضافی جو ہے یہ مضاف اور مضاف الیح کا مجموع ہے اب اردو کنسٹرکشن آپ کے سامنے ہے اردو کنسٹرکشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مضاف انہیں لے پہلے آ رہے ہیں اور مضاف جو ہے وہ بعد میں آ رہے ہیں لیکن عربی کنسٹرکشن جو ہے اس کے برقس ہے اب پھر ہم ایک مردبہ پہلے مرقب میں دو سیو پڑھا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں تیر ہم نے چلائے تھے الٹے لیکن مرقب اشاری میں ہم پھر سیدھے ہو گئے اب پھر ہم جو ہے وہ اور مضاف انہیں لے بعد میں آ رہے ہیں اور دیکھیں یہ اصل میں لینگویج ہے کہ پہلے اس اسم کو ذکر کیا جائے جس کو آپ نسبت دے رہے ہیں بعد میں وہ آئے گا جس کے ساتھ نسبت دے رہے ہیں جس کی صفت بیان کرنی ہے پہلے اسے لارہے ہیں صفت بعد میں لائی جا رہی ہے جبکہ اردو میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے برقس ہے بہرحال یہ باتیں آپ کے ذہن میں اب الحمدللہ پکی ہوگی سب سے پہلی بات کہ مرقب اضافی کہتے کس ہیں ایسا مرقب اناکس جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جائے مرقب اضافی کے دو اجزاء ہیں مضاف اور مضاف علیہ عربی کنسٹرکشن میں مضاف پہلے آتا ہے مضاف علیہ بعد میں آتا ہے اب ہم مضاف اور مضاف علیہ کے حوالے سے جو قوائد ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تریکنسٹرکشن آپ کے سامنے آجے گی اور اس کے بعد بے شمار آپ مرقب اضافی انشاءاللہ بنائیں گے کیونکہ فارمولا آپ کو پتا ہے کنسٹرکشن کو جاننے کے بعد ہم فارمولے کی طرف آتے ہیں تو اس میں پہلی بات یہ کہ مضاف جو ہے ہمارا اس کے لیے کیا شرائط ہے یا اس کے کیا قوائد ہیں مضاف کے قوائد مضاف جب بھی آپ نے کسی اسم کو مضاف بنانا ہے جب بھی آپ نے کسی اسم کو مضاف کی جگہ پر رکھنا ہے تو آپ نے دو کام کرنے ہیں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس پر الف لام داخل نہیں کرنا مضاف پر الف لام کا داخلہ ممنوع ہے اس کو اچھی طرح یاد کر لیں آپ پھر بھی کریں گے ٹھیک ہے لیکن آپ نے ابھی چھوڑ دیں باقی باتیں ابھی میری سن لیں کہ مضاف جب بھی آپ نے بنانا ہے مضاف کی جگہ پر کسی اسم کو رکھنا ہے تو اس پر پہلا کام کرنے کہ الیف لام داخل نہیں کرنا اور دوسرا کام آپ نے مضاف کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ مضاف کا اعراب جو ہے وہ ہلکہ کر دینا ہے مضاف کا اعراب ہلکہ کرنا ہے اب یہاں آپ کے سامنے ایک نئی چیز آگئی یعنی اب آپ کو پس چلا کہ ابھی تک آپ بھاری اعراب پڑھتے رہے ٹھیک ہے یعنی آپ ابھی تک جو اعراب پڑھتے رہے وہ بھاری تھا لیکن اب آپ نے مضاف کا اعراب ہلکہ کرنا ہے اچھا اعراب ہلکہ کیسے ہوگا بہت آسان فامولہ بہت آسان فامولہ اعراب ہلکہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس اسم پر تنمین آتی ہے جس اسم پر تنمین آتی ہے اس کی تنمین ہٹا دے اعراب ہلکہ ہوگیا کیا کہا ہے میں نے جس اسم پر تنمین آتی ہے اس کی تنمین ختم کر دے دیکھیں ایک تنمین ختم ہوتی تھی علی افلام کے داخل ہونے سے کتابن آپ نے اس کی تنمین کیسے ختم کی علی افلام داخل کر دیا الکتابو تو تنمین ختم ہوگی لیکن اس میں علی افلام داخل ہونے ہی نہیں ہے تو اس کا اعراب ہلکہ کیسے کرنا ہے تنمین آؤیسے ہی آپ نے ہٹا دی نہیں ہے تو وہ کتابن سے بن جائے گا کتابو تو اعراب ہلکہ کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ کیٹیگریز اسما کی جن پر تنمین آتی ہے ان کی تنمین ہٹا دی نہیں ہے ٹھیک ہوگا اور یہ جو آپ کے لئے ارفان صاحب نے بڑی محنس سے ایک چارٹ تیار کیا آپ کو پہنچ چکا ہوگا اس چارٹ کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے ہر وقت اپنے سامنے رکھنا ہے اور اسی چارٹ کو ابھی بھی کھولیں اور مجھے بتائیں کہ اس چارٹ کے اعتبار سے اس اسما کی کس کس کیٹیگری پر تنمین آتی ہے منصرف اسم جو ہوگا اس پر تنمین آئے گی ٹھیک ہے وہ واحد ہوگا جیسے کتاب انہیں کلیر ہوگا میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اور آپ کو سارے اسما کی جو ہے تنمین ہٹا کے دکھاتا ہوں کتاب ان لگتا ہے یہ واحد اسم ہے اور تنمین کس پہ آتی ہے جمع مقصر پہ تنمین آتی ہے کتاب کی جمع ہے مار پاس کتب ان ٹھیک ہوگیا اور تنمین کس پہ آتی ہے جمع سالم مونس پہ تنمین آتی ہے بس لن آپ کہتے ہیں مسلمات کہہ روگے تو واحد اسم چاہے مذکر ہو یا مونس ہو منصرف ہو اس پہ تنمین آتی ہے جمع مقصر چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو اس پہ تنمین آتی ہے اور جمع سالم مونس پہ تنمین آتی ہے ان کا عراب آپ ہلکا کرنا چاہتے ہیں تو تاریخ صاحب کیا کرنا ہے کتاب کتب کتب مسلمات لیکن یہ عراب ہلکا ہوگیا اب پیچھے کیا بچے پیچھے اسماع کی عرفان صاحب کون کون سی کیٹیگریز بچی ہیں مسنہ بچی ہے اور جمع سالم مذکر جمع سالم مذکر دو کیٹیگریز بچ کی اب ان دو کیٹیگریز کو میں سامنے رکھ رہا ہوں کتاب کا مسنہ کیا ہے کتاب بانی اور مسلمن اس کی جمع سالم کیا بنتی ہے مسلمون تو دو کیٹیگریز بتائے گی مجھے کہ یہی بچتی ہیں اب ان کا عراب کیسے ہلکا کرنا ہے ان کا عراب ایسے ہلکا کرنا ہے کہ ان اسماع کے آخر میں آنے والا جو نون ہے وہ ہٹا دینا ہے کتاب آنی سے کیا رہ گیا کتاب اور مسلمونہ سے کیا رہ گیا مسلمون یہ جی عراب ہلکا ہو گیا جی اسلان مضاف کے لئے کتنی شرائط ہیں دو شرائط کون کون سی اس پہ علی فلام داخل نہیں کرنا اور اس کا عراب ہلکا کرنا ہے عراب کیسے ہلکا کرتے ہیں اس میں تنوین آتی ہوگی تو تنوین ہٹا دیں گے اور اور جو مسنہ اور جمع مذکر سالم ہے ان کا نون ہٹا دیں گے کیوں ان فان صاحب کلیر ہوگی بات آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو یہ تھے مضاف کے قوائد یا مضاف کی شرائط اب ہم آتے ہیں مضاف علیہ کے لئے جو شرائط ہیں یا مضاف علیہ کی جو اس کے قوائد ہیں مضاف علیہ کہ جو قوائد ہیں وہ صرف ایک قائدہ ہے مضاف علیہ کے لئے صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ مضاف علیہ آپ کا ہمیشہ حالت جرمے ہوتا ہے مضاف علیہ آپ کا ہمیشہ حالت جرمے ہوگا تو آج آپ نے کسی بھی اسم کے حالت جرمے جانے کی پہلی وجہ پڑھ لی ابھی تک کوئی بھی اسم حالت جرمے نہیں ہم نے پیجا تھا بیسے ٹرائی یعنی پریکٹس کے لئے ہم نے کیے تھے کہ اس کو اگر حالت نصر میں استعمال کریں یا حالت جرمے استعمال کریں تو وہ کیسے بنیں گے لیکن وجوہات نہیں ہمیں پتا تھی تو آج آپ کو وجہ پتا چل گی کسی بھی اسم کے حالت جرمے ہونے کی ایک وجہ پتا چل گی اور پوری عربی میں کل دو وجوہات ہیں کوئی بھی اسم صرف دو وجوہات کی بنا پر حالت جرمے ہوتا ہے جس میں سے ایک الحمدللہ ہمیں پتا چل گی اور وہ یہ ہے کہ مضاف علیہ ہمیشہ حالت جرمے ہوتا ہے کلیر ہوگی لیں جی اب اتنی پکچر جو ہے وہ جلدی سے دہرہ لیں مرقب اضافی ایسا مرقب اناکس جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نصبت دی جائے جس اسم کو نصبت دی جائے اسے مضاف کہتے ہیں اور جس اسم کے ساتھ نصبت دی جائے اسے مضاف علیہ کہتے ہیں عربی کنسٹرکشن میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف علیہ بعد میں آتا ہے مضاف کے لئے دو شرائط ہیں اس پر علف لام داخل نہیں ہوگا اور اس کا عراب حلقہ ہوگا اور عراب حلقہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تنوین ہٹا دی جاتی ہے اور مصنع اور جمع مذکر سالم سے نون ہٹا دیا جاتا ہے اور مضاف علیہ کے لئے صرف ایک ہی شرط ہے کہ وہ ہمیشہ حالت جرمے ہوتا ہے لیں جی اب یہ باتیں ماشاء اللہ آپ کو میں نے سمجھاتی ہیں تو آپ زید کی کتاب فوری طور پر بنا لیں گے لیکن میں پھر بھی آپ کو سٹیپس کے ساتھ لے کے چلوں گا میرے پاس جو مضاف کے لئے لفظ ہے وہ ہے کتاب اور مضاف علیہ کے لئے لفظ ہے زید اب ہم دونوں اسماں پر قوائد اپلائی کرتے ہیں اور کنسٹرک کرتے ہیں کتاب میرا مضاف ہے اس پہ پہلا قاعدہ میں اپلائی کر رہا ہوں اس پہ علیہ افلام داخل نہیں کر رہا تو یہ ایسی رہے گا کتاب دوسرا قاعدہ اس کا عراب حلقہ کر رہا ہوں ختم ہو گئی دونوں قوائد اس پہ میں نے اپلائی کر دیئے مضاف علیہ کے لئے ایک ہی شرط ہے کہ یہ حالت جر میں ہوتا ہے زید ان کی حالت جر کیا ہے زیدن تو کنسٹرکشن آپ کی تیار ہوگی کتاب زیدن زید کی کتاب اب اس میں آپ دیکھیں کی کے لئے کوئی لفظ نہیں ہے کی کا لفظ شاہد صاحب عرب نے کیسے پیدا کیا کی کا مفہوم کیسے پیدا کیا ماشاءاللہ اس نے دو اسما میں سے پہلے اسم کو پہ علف لام نا داخل کر کے اس کی تنمین ہٹا کے اور دوسرے اسم کو حالت جر میں لے جا کر وہ کاکے کی کا مفہوم پیدا کر دیا کلیر ہوگی نا تو کتاب زیدن زید کی کتاب کلیر ہوگی جی حضرت اللہ میں نے نہیں بتائی کتاب زیدن زید کی کتاب اب ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ زید تو ہمارا معرفہ ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ اسم علم ہے تو کتاب کیا معرفہ ہے یا نکرہ ہے ٹھیک ہے یہ سوال پیدا ہوا ہے نا ابھی جواب نہیں میں مانگ رہا آپ سے یہ ایک سوال پیدا ہوا کہ کتاب کا لفظ جو ہے یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے اب اگر ہم معرفہ کی اقسام پڑھتے ہیں جو ہم نے پانچ اقسام پڑھی ہیں وہ کون کون سی ہیں یا تو علم ہو معرفہ ہوتا ہے جیسے کہ زید ہے معرفہ ہے زمائر معرفہ ہوتے ہیں اسمہ اشارہ معرفہ ہوتے ہیں اسمہ محصولہ معرفہ ہوتے ہیں یا علف لام داخل ہو تو معرفہ ہوتا ہے تو اس اعتبار سے کتاب معرفہ نہیں ہے لیکن 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 میں نے آپ کو معرفہ کی پانچ اقسام لکھائی تھی اور کہا تھا کہ معرفہ کی اقول کتنی اقسام ہے ساتھ ٹھیک ہے چھے اور ساتھ کے لیے میں نے جگہ چھلوا دی تھی آپ کو تو آج جو ہے وہ چھٹی قسم وہ آپ کے سامنے آگئی کہ کتاب کا لفظ بھی یہاں پر معرفہ ہے اس لیے کہ اس کو آپ نے معرفہ کی طرف نسبت دے دی ہے تو چھٹی ہیڈنگ جو آپ معرفہ کی اقسام میں وہ کھول کر وہاں پر دے دیں مضاف علمارفہ مضاف علمارفہ جو اسم معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے گا تو اب وہ اسم بھی معرفہ ہو جائے گا تو یہ معرفہ کی چھٹی قسم الحمدللہ ہماری پوری ہو گیا دیکھیں اس وقت اگر میں آپ کو یہ بتاتا ہے جی مضاف علمارفہ جائے وہ معرفہ ہوتا ہے تو آپ کو کچھ نہیں سمجھ میں آنی تھی کہ مضاف علمارفہ یہ کونسی تقسیم آگئی کسی اسم کو معرفہ کی طرف نسبت دے دی جائے تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے اس کو مضاف علمارفہ کہا جاتا ہے مضاف علمارفہ اور اب یہ معرفہ ہو گیا لہٰذا آپ بھی ہماری کنسٹرکشن جو ہے مبتدہ بن سکتی ہے یہ پوری کنسٹرکشن ہماری مبتدہ بن سکتی ہے اور ہم نے بہت سارے مرقب اضافی جائے مبتدہ بنا کر جملے بنانے ہاں بھی انشاءاللہ لیکن اس سے پہلے ہم پریکٹس کریں گے کہ مرقب اضافی کافی سارے جو ہے پہچان جی آپ سے کنسٹرکشن میں پوچھ رہا ہوں جی حامد کی کتاب کتاب حامد کی کتاب جی شاہد صاحب شاہد کی کتاب کتاب شاہدن جی جناب محمود کی کتاب کتاب محمودن جی حاشم کی کتاب کتاب حاشم ماشاءاللہ جی میاں صاحب ابراہیم کی کتاب 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 ابراہیم کو کھل کے بولے نا کتاب ابراہیم کتاب ابراہیم آپ بتائیں جی ابراہیم کی کتاب ابراہیم کی کتاب ابراہیم جی ارمان صاحب کتاب ابراہیم کتاب ابراہیم ماں 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 کتاب ابراہیم جی زیشان کتاب ابراہیم ماں یہ جو چارٹ آپ کو دیا ہے آپ نے اسے فولڈ کر کے رکھ لیا لگتا ہے اس لیے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ غیر منصر اسم جو ہے وہ جب حالت جر میں استعمال ہوتا ہے علی فلام کے بہر تو اس کی اس کو کیسے شوکیا جاتا ہے زبر کے ساتھ کتاب او ابراہیما اب یہ ابراہیما یہ حالت جر والا ہے یہ ابراہیما جو ہے یہ حالت جر والا ابراہیما ہے اب وہ کربیویون تھی آپ کہتے تھے پتہ کیسے جلے گا کہ ابراہیما نصف والا ہے اور کنسٹرکشن میں آپ کو پتہ جل گیا کہ یہ مضافل ہے کی جگہ پہ استعمال ہوگا ہے مضافل ہے کیونکہ حالت جر میں ہوتا ہے لہذا یہ حالت جر میں ہے کتاب ابراہیمہ جی اسامہ کی کتاب کتاب اسامہ تا اسامہ بھی غیر منصرف اسم ہے پیر ہو گیا جی پھر واپس آ رہا ہوں آپ کی طرف فاطمہ کی کتاب کتاب فاطمہ تا کیونکہ عرب ونس نام بھی غیر منصرف ہے یہ دیکھیں ہم نے اس لیے پڑھی تھیں یہ چیزیں کہ ہم نئے نئے استعمال کرنا تھا اور میں نے کہا تھا کہ آپ کسی بھی اسم کو صحیح طریقے سے کسی ترکیم میں استعمال نہیں کر سکتے جب تک اس کے بارے میں چار باتیں اچھی طرح نہ پڑھ لیں آپ سمجھتے ہیں شاید میں ویسے آپ کے ساتھ آکے مزاہ کرتا ہوں تھوڑی دیر یہ حقیقت تھی کہ اسم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لئے کنسٹرکشن میں یا جملے میں آپ کو چار باتیں معلوم ہونی چاہیئے اچھی طرح عمر کی کتاب میں نے جو حدیث سنائی تھی آپ نے لگتا ہے غور سے نہیں سنی کتاب میں نے بتایا تھا کہ عمر جو ہے وہ بھی غیر منصف لفظ ہے لہٰذا عمرو عمرہ عمرہ کتاب عمرہ جی تفیل صاحب موسیٰ کی کتاب کتاب موسیٰ کتاب موسیٰ موسیٰ کی کتاب اب دیکھیں موسیٰ 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 تینوں حالتوں میں موسیٰ رفا میں موسیٰ نصب میں موسیٰ جر میں موسیٰ اب آپ صاحب یہ موسیٰ کون سا ہے جر والا نصب والا ہے جر والا ہے یا رفا والا ہے یہ جر والا ہے جر والا ہے ٹھیک ہے نا کلیر ہوگی نا الحمدللہ لے جی ماشاءاللہ تو اتنے سارے مرقب ناکس جو ہیں وہ ہمارے مرقب اضافی کی صورت میں جو ہیں وہ بن گئے اللہ کی کتاب اسم پر اسم پر آپ حرکت ضرور بولیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ اس کی کون سی رفی حالت بول رہے ہیں رفا بول رہے ہیں نصب بول رہے ہیں جر بول رہے ہیں جی کتاب اللہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب کتاب اللہ اللہ کی کتاب لیں جی اب میں مضافل ہے تو اللہ ہی رکھ رہا ہوں اور مضافل چینج کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہ اللہ کی کتاب ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جی اللہ کا رسول رسول اللہ ماشا اللہ رسول اللہ اللہ کا رسول جی اللہ کا گھر بیت اللہ بیت اللہ بیت اللہ اللہ کا گھر جی نیکسٹ اللہ کی مدد نیکسٹ کوئنے جی نیکسٹ ہاں جی نسر اللہ اللہ کی مدد جب اللہ اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اب دیکھیں اتنے حصے میں سے آپ کو نسر اللہ پتا چل گیا اور الفت پتا چل گیا ٹھیک ہے باقی رہ گیا فیل عزا کا مطلاب آپ کو ویسی آتا ہے جب تو کیا رہ گیا بتائیں پیچھے انشاءاللہ اسی طرح آپ کو آیتیں جو ہیں قرآن مجید کی وہ سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی تو اللہ کی مدد نسر اللہ جی نیکسٹ اللہ کی رحمت رحمت اللہ اللہ کی رحمت رحمت اللہ جی اللہ کا خوف خوف اللہ یا خوف کے لئے اور بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں خشیت اللہ یا مخافت اللہ اللہ کا ڈر اللہ کا خوف اللہ کی خشیت کہے ہو گیا جی اللہ کی رسی حبل اللہ حبل اللہ اللہ کی رسی ٹھیک ہو گیا اللہ کی نعمت جی نعمت اللہ 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 کی نعمت نعمت اللہ دیکھیں کتنے استعمال ہوتا ہے یعنی ملکب اضافیہ مارا ہے اردو میں کتنا استعمال ہوتا ہے جی نیکسٹ اللہ کا عذاب عذاب اللہ اللہ کا عذاب عذاب اللہ اللہ کی اونٹنی جی اللہ کی اونٹنی ناکت اللہ ناکت اللہ ٹھیک ہے فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ناکت اللہ وَسُقْيَاهَا وہاں پر ناکت اللہ یعنی مضاف حالت نصب میں استعمال ہوئے ہیں ہم بنا رہے ہیں ساری کنسٹرکشن حالت رفع میں رفع میں بن رہے ہیں نا کتاب رسول بیت نصر ناکت اور ناکت جب نصب میں جائے گی تو کیا بن جائے گی ناکت تو ناکت اللہ تو مرکب اضافی میں یہاں پر پوائنٹ آپ کے سامنے آیا کہ مرکب اضافی میں اصل حیثیت عرفان کس کو حاصل ہے مضاف کو جو اعراب چینج ہوگا وہ مضاف کا چینج ہوگا مضاف رفع میں جائے گا نصب میں جائے گا جر میں جائے گا مضاف علیہ تو ہو گئی ہمیشہ جر میں مضاف علیہ ہمیشہ حالتیں جر میں ہوگا یہ نہیں ہوگا آپ اس کا بیراب چینج کرتے ہیں اپنی مرضی سے اس نے ہمیشہ جر میں رہنا ہے یہ مضاف علیہ کی شرائط میں سے ہے کہ مضاف علیہ ہمیشہ جر میں ہوتا ہے اللہ کا راستہ تارک صاحب اللہ کا راستہ سبیل اللہ اب یہ سبیل کسی وجہ سے آپ کا نصب میں چلا جاتا ہے تو کیا بن جائے گا سبیل اللہ اور اگر آپ کا سبیل کسی وجہ سے حالت جر میں چلا جاتا ہے تو سبیل اللہ تو آپ کہتے ہیں نہیں فی سبیل اللہ ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں اس کے جر میں ہونے کی وجہ تو آپ کو پتا ہے کہ مضاف علیہ اب یہ جر میں کیوں جا رہا ہے یہ انشاءاللہ آپ کو آگے پتا چلے گا جو میں نے کہا ہے کہ کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی پوری عربی میں صرف دو وجوہات ہوتی ہیں ایک ہم نے پڑھ لی ہے اور ایک انشاءاللہ اگلہ مرکب جو ہمیں پتا دے گا یعنی فی سبیل اللہ اسی طرح اللہ کی امان تارک صاحب پھر دوبارہ آپ سے امان اللہ اور آپ کہتے ہیں فی امان اللہ اللہ کی امان میں ٹھیک ہے تو آپ کا امان جو ہے وہ حالت جر میں ہے اور وہ کس وجہ سے وہ انشاءاللہ آپ کو آگے پتا چل جائے گا اب ایسا کرتے ہیں جی جو ہم نے مرکب اضافی بنائے جتنے بنائے ان کو ہم جملوں میں استعمال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ اصل جو ہمارا کام ہے جملہ جملہ اسمیہ والا وہ ہمارا ختم نہیں ہونا چاہیے جملہ اسمیہ کے کتنے اعزاء ہوتے ہیں دو مبتدہ اور خبر ٹھیک ہے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے جب بھی آپ کے سامنے جملہ آئے آپ نے اس میں مبتدہ اور خبر کا تائین کرنا ہے کہ مبتدہ کیا ہے اور خبر کیا ہے یہ کرنے کے بعد پھر آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ کا مبتدہ یا خبر جو ہے وہ مفرد ہیں یا مرکب ہیں اور اگر مرکب ہیں تو کون سا مرکب ہیں اب تک جو مرکبات پڑ چکے ہیں اس میں مرکب توصیفی ہیں مرکب اشاری ہیں یا مرکب اضافی ہیں تو اب مرکب اضافی کی ہی ایکزمپلز میں آپ کے سامنے رکھوں گا توصیفی اور اشاری کو انشاءاللہ پھر بعد میں ہم لائیں گے تاکہ آپ کو ساری چیزیں جو ریوائز ہو جائیں جملہ میں لے گا ہوں آپ کے لئے عرفان میں کہتا ہوں اللہ کا کلام حق ہے اللہ کا کلام حق ہے اس میں مبتدہ بتائیں مجھے کون سے اللہ کا کلام اللہ کا کلام ہی آپ کا مبتدہ ہے اور خبر کیا حق ہے یہ آپ کی خبر ہوگی آپ کا مبتدہ کونسا مرکب مرکب اضافی اس میں کلام آپ کا مضاف اور اللہ مضافل ہے کس رکھ کر دیں کلام اللہ مبتدہ ہمارا رفع میں ہوتا ہے لہذا میں اس کو حالت رفع میں رکھ رہا ہوں میں مرکب اضافی کو حالت رفع میں رکھ رہا ہوں آپ کہیں گے یہ تو جرم ہے اصل کون ہے مرکب اضافی میں مضاف مضاف سے آپ نے اعراب دیکھنا ہے کلام مضاف لینے تو ہونے ہی جرم ہے کلام اللہ اللہ کا کلام بس آسان طریقہ کہ جب آپ نے پہچان کر لی تو مرکب اضافی رفع میں کسٹک کریں اور اٹھا کے وہاں سے کٹ اینڈ پیسٹ والا اپلائی کریں آپ پر پیسٹ کر دیں کلام اللہ مبتدہ کی جگہ بیٹ گیا آگے خبر لیں خبر نکرہ ہوتی ہے لائیں جی حق کن کلام اللہ حق کن جی دانش آپ کے لئے قرآن اللہ کا کلام ہے مبتدہ کیا اس میں مبتدہ ہے جی اور خبر کیا ہے اللہ کا کلام ہے یہ آپ کی خبر ہوگی اور اب آپ کا مبتدہ مفرد ہے یعنی سنگرڈ ہے اور خبر جو ہے وہ مرکب ہے اور کونسا مرکب ہے مرکب ہے اضافی مبتدہ مارکہ ہونا چاہئے لہٰذا آپ پلائیں گے القرآن اور کلام اللہ خبر آگی القرآن اللہ قرآن اللہ کلام ہے ہم نے پڑھا کہ خبر ہماری عام طور پر نکرہ ہوتی ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ خبر بھی ہماری معرفہ آئی ہے اس لئے کہ میرے پاس possibility نہیں ہے کہ میں اس مضاف علیہ کو نکرہ کر سکوں یعنی مضاف کے نکرہ اور معرفہ انہیں کہاں سے پتہ چلے گا مضاف علیہ سے تو ظاہر بات ہے اس کو ہم نکرہ کر ہی نہیں سکتے لہٰذا القرآن کلام اللہ اب ان دو ایکزمپلز کے ساتھ آپ کے سامنے جو بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ آپ کا مرقب اضافی جملہ اسمیاں میں مفتدہ بھی بن کر آ سکتا ہے اور خبر بھی بن کر آ سکتا ہے بس آپ نے ایک مرتبہ پہچان کر لینی ہے اچھی طرح کہ کس جگہ پر وہ آ رہا ہے مفتدہ بن رہا ہے یا خبر بن رہا ہے اسے سائٹ پر بنائیں رہا فرمال میں بنائیں اور اس جگہ پر پیسٹ کر لیں کلیر ہوگی ایک دو ایکزمپلز اور کر لیں جی اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں محمد مفتدہ ہے پورا اللہ کے رسول ہیں خبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جی یوسف اللہ کے نبی ہیں جی پہلے مفتدہ بتانے یوسف مفتدہ ہے اور اللہ کے نبی ہیں خبر ہے یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جی گلزا صلی اللہ علیہ وسلم یوسف یوسف نبی اللہ اللہ کے نبی اس لئے میں نے فرق کیا نا اللہ کے نبی ہیں تو اب دیکھیں یوسف کو میں نے مفتدہ کی جگہ پر رکھا کیونکہ اس کے بارے میں میں کوئی خبر دے رہا ہوں اور کیا خبر دے رہا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں لیں جی الحمدللہ مرقب زافی آپ کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا نیکس پیڈن میں انشاءاللہ اور مرقب زافی میں مزید ورکنگ کریں گے سبحانہ کاللہ ہونو ابھی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفیروں کا و توب علیک من علم فیه و تعلم من اکرمه فہو مكرم وجزاء الحسنى احسان طبتم يا اہل القرآن موسیقی 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 موسیقی